بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر رفصار احمد صاحب جناب ناظم اقبال قادم پاکستان پروفیسر ڈاکٹر رفضار رفیقی صاحب ارباب المدانش اور شروع قائد مجلس ڈاکٹر رفیسر حاشمی صاحب کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ان کے شاگردوں سے ان کے اہل نصبت سے ان سے تعلق رکھنے والوں سے ان کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اتنی نفیس تھی اتنی خوبصورت تھی کہ ان کا تصور آتے ہی ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے کہ اگر تحقیق اور علم مجسم ہو تو کیسا ہوگا بالک آدمی کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ اکاردمی کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اکاردمی کی گورننگ بارڈی کے ڈاکٹر صاحب رکن رہے بڑا عرصہ تک ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن رہے اور جو ہماری جائزہ مساعدات کمیٹی ہے اس کے رکن رہے ہمارے اکبال اوارڈ کی جو مجالے سیان کے رکن رہے اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اپنا کردار ادا کرتے تھے جس بھی مجلس میں ہوتے تھے اور خصوصاً جو ہماری ملک کا کلچر ہے جو خود مختار اداریں یا ٹانمس بارڈیز ہیں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں نہیں کر سکے ان مسائل کی وجہ سے کچھ ایسے ان بلٹ مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب نے ان مسائل کی لہروں کے سامنے اکادمی کے مفادات کے لیے بہت مواقع بہت سخت موقع اختیار کیا براہ سٹینڈ لیا اور ایسے لوگ ہماری گورننگ وارڈی میں بڑے کم رہے جس سے اکادمی کے ابجیکٹیوز اکادمی کے مقاصد محفوظ بھی رہے اور آگے بھی بڑھے ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی شان تھی کہ وہ اکادمی کو گائیڈ کرتے تھے کہ کن پراجیکٹس پہ کام آگے کرنا چاہیے اور پھر فالو آپ رکھتے آکے پوچھتے کہ ان پراجیکٹس کو آپ کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں اور اکادمی کے جو بنیادی طور پہ اہداف تھے ان کے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان مجالس کا حصہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے محافظ تھے ذاتی طور پہ میرے ساتھ ان کا تعلق دوزار چھے سے شروع ہوا پہلے اللہ گری کے رحمت کرے ہمارے ستارے گرامی پروفیسر ڈاکٹر سابر کلوری صاحب ہم ان سے ذکر سنتے تھے ان کا جب میں دو دار چھے میں اکادمی آیا تو یہ میرا یہاں انٹری ٹیسٹ تھا پہلے تحریری امتحان تھا تو وہ بھی ڈاک ساب نہیں لیا تو جو مارا ادھر بینکوٹ حال میں امتحان ہوا دس بانہ کانی لیٹ تھے تو ڈاک ساب درمیان میں نگرانی فرما رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ شخصیت کون ہے تو پتا چاہے یہ ہیں ڈاکٹر رفیدین حاشمی بعد میں انٹریو ہوا انٹریو میں بھی وہ تشریف فرما تھے تو اس کے بعد ان سے ایک تعلق بن گیا اور اگر اگر ایسا تعلق بنا جیسے شاید ابھی ڈاکٹر زیبا نستار سرائے نے فرمایا بتایا ہم نے کبھی انہیں اکادمی کی کسی مجلس کا لکن کے طور پر نہیں دیکھا ایسے ہی سمجھا جیسے ہمارے خاندان کے کوئی بزرگ ہیں ان کا ایسے ہی مارسہ سلوک ہوتا تھا اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا جب کہیں کوئی بات پھنس جاتی تھی چاہے وہ اکادمی کے انتظامی حوالے سے ہو اکادمی کے منیجمنٹ کے حوالے سے ہو یا علمی حوالے سے ہو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ حاشمی صاحب کے پاس جائیں گے تو اس کا کوئی نکوئی حل ضرور نکلے گا اور آج سچی بات ہے کہ حاشمی صاحب جب نہیں ہے تو ان کا نیم بدل تو کیا بدل بھی شاید نظر نہیں آتا غالب کے اشعار میں تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے مجھے ایک بات کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ اب ہم حاشمی صاحب کو صرف بزم خیالی میں یاد کا جانے ہیں اور شاید اس سے باہر محال ہو گیا ہے غالب نے کہا تھا کہ حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں ایسا کہاں سے لا ہوں تجھ سا کہیں جسے تو یہ ڈاپٹر حاشمی تھے اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلے بات ہوئی مالی والے سے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ تھے ہر سال وہ اکادمی سے رابطہ کرتے کہ مجھے ایک سیٹیفیکیٹ جاری کریں کہ میں نے اکادمی کا کوئی لیندین تو نہیں دیا میرے ساتھ کوئی اور ہمارے جو اکاؤنٹس کے ہیڈ ہیں نیا وکار احمد صاحب ان کو کال آتی مجھے کال آتی اور جب تک ہم سیٹیفیکیٹ انہیں بنا کے بجواہ نہ دیتے وہ سلسل فالو اپ رکھتے کہ اگر میرے ذمہ کچھ لیندین ہے یا میں نے اکادمی سے کچھ اعزازیہ لیا کسی پراجیکٹ میں تو میرے پاس اس کا ریکارڈ اور ٹیکس کے معاملات یعنی اس نے اتنی زیادہ وہ باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو وہ لے کے چار رہے ہوتے تھے کھانا پینے ان کا زندگی بھی سادہ تھی اور کھانے پینے کا یہ آج جس مجلس میں جاتے سب اس کے گواہ ہوں گے ان کا کھانا ساتھ ہوتا تھا اپنا ہی کھانا وہ لے کے آتے اپنے بیک سے کھانا نکالتے اور اسی کا ان کا معاملہ ہوتا تھا کتاب یاد اقبال کا ذکر ہوا اس کی بہت سی ڈیمنشنز ہیں لیکن میں جس طرح کتاب یاد اقبال کو دیکھتا ہوں ان سو ستتر سے شروع ہونے والوں کا یہ پراجیکٹ ہے یہ پراجیکٹ فیلاصل ڈاکس آب کا کلم سے کلب تک کا سفر ہے جب ڈاکس آب نے اپنا اقبال یادی سفر شروع کیا تو ان کا علامہ سے کلم کا تعلق تھا اور جب کتاب یاد اقبال چھپی تو ان کا علامہ سے کلب کا تعلق تھا اور یہ ذکر کیا انہوں نے جب عبدی باچہ پڑھتے ہیں اس کا انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب کبھی مکمل نہ ہوتی اگر میرے ساتھ اقبال کا فیضان نہ ہوتا تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی تکمیل بھی وہ اقبال کے فیضان کو محسوس کر رہے تھے اور شاید اس کتاب نہیں ڈاکس آب کے نام کو تعدیر اللہ کی توفیق سے زندہ رکھنا ہے کیونکہ جب تک یہ ملک ہے جب تک اسلام ہے اقبال کا ذکر رہے گا اور جب تک اقبال کا ذکر ہے تو اقبال کے بارے میں علم ہے کہاں کتابیات اقبال کا ذکر رہے گا کیونکہ جب بھی آپ اقبالیات کے اندر آگے بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبالیات کیا ہے یہ علم کیا ہے تو اگرہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کہاں اس کا جواب آشمی صاحب نے دے دیا تو ان کی کتاب کتاب یاد اقبال اس سوال کا بڑا جامع جواب ہے اور جس ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ریت کے ڈیر سے سونے کے ذروں کو نکالنا اور ان ذروں سے کوئی چیز بنا کے پیش کر دینا تو آشمی صاحب نے جس دکت نظری سے اور جس محنت سے یہ کتاب مرتب کی ہے انہوں نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں اپنے آنے والوں کے لیے اور لازمی کر دیئے اپنے آنے والوں کے لیے کہ وہ کبھی بھی اس کتاب سے اور آشمی صاحب سے مستقنی نہ ہوں بہت سی باتیں ہیں لیکن آخری بات یہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے درجات بلند فرمائے اور جو وہ راستہ دیکھے گئے اقبالیات کی فدمت کا اور اقبالیات سے متعلق چیزوں کو محفوظ کرنے کا آخری بات میں یہ بھی حرز کر دوں کہ وہ صرف اقبالیاتی عدب کو محفوظ کرنے کے حق میں نہیں تھے اس کے لیے ہی صرف ان کی کافشیں نہیں ہوتی تھی بلکہ اقبال سکالرز ان کے کاموں کو بھی محفوظ کرنے کے لیے وہ مسلسل مستعد رہتے تھے جب پروفیسر ڈاکٹر صاحب اور قدوری صاحب کا انتقال ہوا تو حاشمی صاحب تشریف لائے اقادمی اور کہنے لگے کہ قدوری صاحب کے دو بیٹے ہیں اور دونوں ان کے طریقہ کار کے مطابق ان کی زنگی نہیں ہے یعنی ایک بیٹا ان کا فوج میں چلا گیا ایک آئی ٹی میں چلا گیا تو مجھے یہ خوف ہے کہ ان کا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے تو اقادمی آگے بڑے اور ان کے سرمایے کو محفوظ کریں تو پھر اس وقت ڈائریکٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں عیم صاحب تھے اور حاشمی صاحب تھے اور یہ آجز تھا پھر ہم تین ہو گئے اردو نگرمان سیرہ اور ایک ایک چیز حاشمی صاحب نے زادی دلچسپی کے ساتھ تو اس میں دو بڑی قیمتی چیزیں نکلیں رفت پاکزوں کے ڈیر میں سے ایک جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب رکلوری صاحب کی پی ایڈی کی ڈگری تھی اور دوسرا ایک خط تھا مولانہ مدودی کا صاحب رکلوری صاحب کے نام تو یہ ایک احتیاط تھی حاشمی صاحب کی جس نے کچھ سارے سرمایے کو محفوظ کر دیا پھر اس کو انلسٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے ہم نے بیٹھ کے سارا اچھا آجی بات تھی ہے گوشائش صاحب کے دوری ہی ہزارہ یونیورسٹی میں اور ساری چیزیں بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کے سپورٹ کر کے پھر ہم واپس ہیں تو یہ جو روایات ٹکس اپ قائم کر کے گئے ہیں ہمارے سامنے گراستہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ علمی کام پبلک اپسییشن سے معورہ ہوتا ہے پبلک ریگنیشن کی جو ویش ہے اس سے معورہ ہوتا ہے منصبوں سے اور دنیای امفادات سے معورہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر بقا ہے اب بنا کے چھوڑ کے ہمارے پاس کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ آگے بڑھنے کی توفیق دیا رکھے اور ان کے شاگر دو میں سے ہماری قلبی دعا ہے کہ ایسا کوئی شاگر ضرور ہو جو ان کی اقبالیاتی عدب کہاں ہے اس روایت کو محفوظ کرنے کی روایت آگے جاری رکھنے کا سبب پڑی بہت بشکریہ